بہاتر شاہ زفر نو جدو انگریزان گرفتار کیتا ہے جڑیاں گاڑاوں نے کٹیاں گرفتاری دے تو بٹے سن آپ دی اتنی داڑی سن تے ضعیف سن تے انگریزان گرفتاری دے دوران جڑیاں گاڑاں کٹیاں وہ بھی تاریخ موجودن او ہڈ سن جڑا سی نا انگریز او جدو آپ دے پٹاں تے ہاتھ مار رہ سی تے او بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا جدو ساڑی واری آئی اسی کے کیتا تے جدو تو آڑی واری آئی تے 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 ساڑی بٹے بزرگنو ہی کے کیتا یعنی انہوں نے گاڑاں کٹ دے سی تے ناڑے انہوں نے آرے سن جا مائیوں تے مقبری آپ پناہ لئی ہوئی سی تے گرفتار ہو گئے اب بہادر شاہ زفر نو پھر بہادر شاہ زفر نو گرفتار کر کے رنگون بیج دیتا جلا وطن کر دیتا تے پانچ سا روپے پینشن دے سن انگریز اتنی وڈی سال اتنے سخین جنہیں گلت تُس ہی کرنے ہو بہادر شاہ زفر اٹھے جا کے انہوں نے نو کہنی بھئے انہوں نے کلم دے پیسے نہیں سنو انہوں نے کاغذ دے ناخنہ ناز دیوار اٹھتی اپنے شیر لکھ دی رہا کتنا بد نصیب ہے زفر کے دو کا زمین بھی نہ ملی دفن کے لئے کوئے یار میں ہے نا تُس ہی آج گل نہ کرتے ہو انگریزہ بہادر شاہ زفر رحمت اللہ تعالی علیہ وَنَوْرَ اللَّهُ مَرْكَدَهُ جَدْوَا آپ دے دو پتر تے پوتے مرزا مغل تے مرزا خزر تے ابو بکر انہوں دا پوترہ ہوویا مائیوں مکبرج بیٹھے سن چھپ کے ظاہر غدر انہوں نے مچا دے تا قتل و غارت شروع ہو گئی اور قتل و غارت اتنی دیلی وچ ہوئی اے علام اختر شاہ جانپوری لکھیا اٹھارہ سو ستاون کی کہانی اور علام عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی علام عبدالحکیم اختر شاہ جانپوری کی زبانی اے دو وچ بھی نہ لکھیا تے اے دو وچ ہو تصویرہ میں موجود ہیں کہ ساڑھے بزرگنوں اے داڑیاں مونڈ کے تے کولو انار بدے ہوئے ایسی کالے پاڑی بیل دی جگہیں کولو باہ رہے سن اے اے اس تصویران جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن اے ساریاں گلنہ ساڑھے کوڑ موجود ہیں اے نہیں کسی بغیر دلیل تو گل کرنا ہے قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی پنجابی تو ویسی روزانہ پر لیبریریج کتنے لوگ جاندے ہیں بشاک جا کے صاحب لوہ سو بندہ بھی کسی لیبریریج کتاب پڑھن نہیں جاندے ہیں اے نا نو جناب اور حریصے دیاں دکانہ کھول دے ہو آہ فوڈ سٹریٹا اللہ اور یہنو کھول دے ہو ادھی راتی بھی جاواتے ہوتے دو ہتھانا لگے ہونے اور انہو مٹھائیاں کھواو جناب بریانیاں کھاؤ اے نا کتابیں پڑھنی ہیں سیکال کریے جیسی تھے نہیں سنیاں تو نہیں سنیاں تا کتاب خرید پھر راتی ارک ریزی کر پھر پڑ جی راتی فلمہ ویکھاڑنا لڑا بندہ اے نو کی پتا ہے کہ اہد وچکی لکھے ہویا اہد وچکی لکھے ہویا کیامت ہو اے میو اسپتال آنا جڑا سی نا واہ سرائے لڑ میو ایسی ہو ایس مجاہد نے انہو قتل کی تا سی کالے پڑھنی او دے نا تے اسپتال بڑھے ہویا شیر علی خان مجاہد اے جڑے سبزی بنا رہے سی چھوڑی نا اے دو تے دورے تے گیا واہ سرائے لڑ میو او نے تہیہ کی تا سی بہن امار دینے او نے اٹھ کے چھوڑا لیا او چھوڑی ہو نہیں او نے جنابے دے ٹکڑے کار دے مقدمہ چلے آتے انگریز جاجنے کیسی اسی تے میو انہو زندہ رکھا گے تیرا نا کسے نہیں لینا تسی دسوک آج تو پہلے تسی نا کہتی سنیا اے شیر علی دا اے پوری داڑی دھو پگڑی رکھ دھو تی بدی ہوئی دا اے گلہ جڑیان اے ساڑے ناڑ کوئی گل تاں کرے جو پہلے کوئی پڑھ گیا ہوئے انہو در دیئے ہوئے کہ مولانا دلیل ناڑ گل کرنے انہو بکتم کیا کہ گفتم کیا بہادر شاہ زفر تھے دو میں پتر گرفتار ہو گیا مرزا مغل بھی گرفتار ہو گیا مرزا خزر بھی گرفتار ہو گیا پوترہ ابو بکر بھی فتح الملک تھا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا جانہو گرفتار ہو گیا ہڈسن یہ بڑا ظالم انگریز سی انہیں بگی ویچ پایا تھے ہوتے سائبان دے دیتا انہوں نے جتنے خدام نار سن پیدل چال رہے سن رستے جدو آئے نا تو ظالم تھا پتر ہڈسن نو بگی دے آگے ہو گیا کہنے دا روکو پھر وہ دو میں شہزادہ نو کہنے لگا مرزا مغل تے خزر نو کہ تھلے اترو پوترہ نو کہا تھلے اترو انہوں نے تھلے اتار کے کہنے آپنے کپڑے لا دے ہو کپڑے لا کے انہیں اپنے پسٹل نا تینہ شہزادہ نو شہید کی تے سا تو یہ نا انگریزان نہیں انگلنگ کر دے انتی بہادر شاہ زفر دے شہزادہ پترہ دے پتر دے انتی سن جنہیں جو کم سن چھوٹے بھی سن تے بیمار بھی سن انہیں ہر ایک انتیا نو پھانسی دے جتی سی جو کچھ انہ دیا بیٹیاں نار تے انہ دیا نوہ نار تے انہ دیا نواسیاں نار جو کچھ ہویا ہو تے میں تھے بیان نہیں کر سکتا انگریزان ہی انگلنگ کرنے ہو اے پاکستان خونتی ہیں اوہ ساڑے بزرگاں نے قربانیاں دیتی ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بھیج دیتے گئے تے کالے پانی ہونا گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سیرتے چوائے تے جدو علامہ فضل حق خیر آبادی آئے ان ٹوکرہ چاہ کے جار احسن منجدہ لباس پائے ہوئے اوہ منجدہ لباس ہوئے دے اوہ دی تصویر موجود ہے منجدہ لباس تے مجھ جو تے مجھ دے بوری پاؤنے تے مجھ چھاڑا مار کے پرے چلی جان دی اوہ تے اتنی چوب دی علامہ فضل حق خیر آبادی منجدہ لباس پا کے تے مٹی دا ٹوکرہ ان سیرتے چاہ کے تے آپ نے پھر شیر پڑے فرمایا فرمایا فضل حق خیر آبادی اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں ہے لحمت طرف زنبن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لیندین نہیں ہے یہ عیسائی ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں آگے کیا فرمایا فولاؤم کفرم بنسن محکمن فلیسل المر المحک مراؤ فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریا لگانیا یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے بس فرمایا یہ تو نص محکم سے حرام ہے فرمایا کسی حد پرست کو قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا مٹی در ٹوکرہ چاہیاتے فرمایا جرم میرا کوئی نہیں صرف جرم یہ ہے کہ مجھے نصرانیوں سے پیار نہیں ہے باقی رہ گیا فرمایا میرا مسئلہ میں منج کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور سام کے زہر جتنا پانی پیتا ہوں روز یہ مجھے دیتے ہیں اور تمبے جیسی مجھے غزا دیتے ہیں تو کیا فضل حق خیر آبادی ڈر گیا مٹی دا ٹوکرہ چاہ کے پہلے شیر تھے اے پڑے آخر تھے پھر کہنے لگے فَدَيْتُ مُحَمَّدًا خیرَ الْبَرْعَيَا باقی رہ گیا میرے اوپر امتحان تو اس حالت میں کے اندر بھی منج کا لباس پہن کر جسم سے خون بہ رہا ہے میں وہ ہوں جو اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ پر قربان ہوں آج ان کے تذکری کوئی نہیں اے اب نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل حق خیر آبادی کون تھا احمد اللہ شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دیلی کے چاندری چوک پر آٹھ دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے آٹھ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے اب مولانا سب کٹ جائیں گے لیکن مولانا کی سر اقدس سے احمد اللہ شاہ مدراسی کے مبارک سر سے آٹھ دن تک خون ٹپکتا رہا آٹھ دن تک خون اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا ورنہ تو ہر چیز منجمید ہو جاتی ہے اگر صدیوں کے بعد کوئی منظر دیکھنا ہونا کہ موت کو دیکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالی تو وہ صدام حسین کی پھانسی ہے لیکن چونکہ ادھر سے سازشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مسلمان اپنے بندوں کا نام ہی نہیں لیتے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے نا پہلے ہمارے خلاف ایک سازش بنائی گئی لپیک والے بڑے انتہاب پسند ہیں بڑے تہشت گرد ہیں بڑا ان کی جیناب یہ ملک بند کر دیتے ہیں یہ فلان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے خلاف جائے وہ کریک ڈاؤن ہوا کیوں جی پھر اس کے بعد لوکر نہیں نہیں جی نہیں ہو تو واقعی جی دے خوشی ہونا ملک بند کی تا ہے ایک سازش لوکر پتا ہوں دا کوئی نہیں جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اقبال کہتا ہے اوہ شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمہ نے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے پہلے افغانستان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی داڑیوں والے لوگ تیار کیے گئے پکڑیاں بان کر ان سے قتل عام کروایا گیا مسجدوں میں مم دماغی ہوئے بعد میں کہا کہ یہ مولوی ہوتی ہی ایسے پھر کسی کو پورا افغانستان ہو جڑ گیا کسی نے چوم ہی نہیں کی پھر عراق کے اندر ہتھیاروں کا بانہ بنا کرے عراق کے اندر تباہی مچا دی دی امریکہ پھر بھی عدل والا ہے اور یہاں ایک گستاخر حصول کے لیے کوئی خالی مقدمہ درجہ ہو جائے تو پورا کفر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سازش ان کی ہیں نہ انہوں نے دین پڑھنا ہے نہ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھنا ہے اور کسی کو اچھی گل بھی سنو اوہ چھوڑو جی اہمی مولوی لگے راندن اوہ چھڑو مولوی انہوں کی پہتا